نمازکار سواگت ہے آپ کا زی اندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ انراج سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں میرا راج میرا دیش اور میرا راج میرا دیش کی ہر خبر میں ہوتا ہے اندوستان تو شروعات کرتے ہیں آج کی چار بڑی خبروں کے ساتھ سب سے پہلے بڑی خبر کی بات کر لیتے ہیں جو کہ کننوز سے ہے جہاں پر کننوز میں دھنکوبیروں کی در پکڑ جاری ہے اور ان دھنکوبیروں کی کمائی کا ذریعہ ہے دو نمبر اب وہ آئیکر ویباک کے نشانے پر آ چکے ہیں سماجوادی پارٹی کے ملسی پمپی اور پش پر آج جین انکم ٹیکس ویباک کی روڈار پر ہیں ان کے کننوز کانپور اور ممبئی کے ٹھکانوں پر آئی ٹی نے چھاپے ماری کی ہے یہاں یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جاری ہے کہ سماجوادی اتر میں کہیں کالے دھنکی درگند تو نہیں ہے یہ بڑی خبر کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے بات دوسری خبر کی کرتے ہیں جہاں سماجوادی پارٹی کے ٹیپو یعنی کہ اخلیش آداب کے سامنے ایک نئی ٹینشن سا کھڑی ہو چکی ہے انہیں سمجھ نہیں آرہا کہ وہ چنانوز لڑے ہیں یا پھر آئیکر ویباک کی چھاپے ماری پر دھیان دے کیونکہ آئیکر ویباک لگاتا ہے سماجوادی پارٹی کے کارکرتاؤں سمرتکوں اور نیتاؤں پر چھاپے ماری کر رہی ہیں سوال یہ بھی اٹھا ہے کہ پیوش جین سے کروڑوں روپے کی نگدی حاصل کرنے کے بعد پمپی جین سے کچھ حاصل ہوگا کیا پوری خبر آپ کو بتائیں گے یہ بات تیسری خبر کی کرتے ہیں جہاں راشت روپیتہ مہتمہ گاندی کا اپمان کرنے والا کالی چورنڈ سلاکھوں کے پیچھے پہنچ گیا ہے لیکن اس کے اندبھکت سمرتکوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور اسے دیش کا دربھاگ یہی کہا جائے گا کہ سابرمتی کے سنت کا اپمان کرنے کے لیے اب نرسنگا نند سامنے آ چکے ہیں وہی یتی نرسنگا نند گری جنہیں وسیم رزوی اور جتیندو تیاغی کا دھرمانترن کروائے تھا پوری خبر کیا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے بات چوتھی بڑی خبر کی کر لیتے ہیں دراصل کہنے کے لیے ہمیں ایک لوگتانترک بیوستہ کا حصہ ہیں لیکن لوگتانتر میں ایسے بھی عدیکاری ہیں جو ہندوستان کو تالیبان بنا دینا چاہتے ہیں بیہار کے ڈی جیو پی نے کہا کہ اگر لڑکیاں اپنی مرضی سے شادی کریں گی تو وحشہ برتی میں اترنا پڑ سکتا ہے مطلب کی ماتا پتا جو کہیں انہیں چپ چاپ سننا چاہیے چاہے پھر وہ صحیح ہو یا پھر غلط یہ بھی خبر کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے شروعات کرتے ہیں ان تمام خبروں کی دراصل پیوست جین جن کے خلاف ابھی تک انکم ٹیکس بیباگ نے چھاپے ماری کی جی ایس ٹی کی ٹیم نے چھاپے ماری کی آج انہیں دیش کا بچہ بچہ جانتا ہے وجہ ہے عربوں کا کیش ان کے گھر سے کبار کی طرح برامت ہونا بی جے پی نے اس پورے کھیل کے لیے سماجوادی پارٹی کو ذمہ دار بتایا تو اخلیش یادب نے بڑی چوالاکی سے گیند بی جے پی کے پالے میں سرکار دی اب اخلیش کے قریبی پر انکم ٹیکس کا چھاپا پڑا ہے اس کی وجہ سے ٹیپو کے خوش اڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے دیکھے رپورٹ دھن کبیروں کے کتنے تہخہ نہیں پیوش کے بعد پسپراج جین پہ چھاپا آئیٹی کی پینتیس ٹی میں پچاس چھتانوں پہ چھاپے ماری سماجوادی اتر کی کیا ہے سچائی اتر کاروباری کے گھر چھاپا پڑا تواربوں کی کالی کمائی کا پردہ فاش ہو دیا بی جے پی نے اتر کاروباری کے کالے دھن کا واسطہ سماجوادیوں سے جوڑ دیا دوہزار سترہ کے پہلے بکاس کا پیسہ کہاں جاتا تھا یہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تین دن پہلے دیوالوں کو توڑ کر کے نکلنے والی نوٹ کی گھڑیاں اور وہاں سے نکلنے والے سونے کی چلیاں پسلی سرکاروں کے کام نہیں پسلی سرکاروں نے کالے کارنامے کو جاگر کرتا وہی اکھلیش یادہ پیوش جین کو چلا چلا کر بی جے پی کا عادی بتاتے رہی اکھلیش نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ چھاپا پشپراج کے یہاں پڑنا تھا لیکن گلتی سے پیوش جین کے یہاں مارا گیا دھونڈنے گئے تھے سماجبادی عطر بنانے والے پشپراج جین کو دھونڈ نکالا انہوں نے اپنے ہی سہیوگی ساتھی سمرتگ پیوش جین کو اور اب اپنی خیز مٹانے کے لیے جو ان سے گلتی ہوئی اس گلتی کو سمیٹنے کے لیے اب چھاپا مارا ہے پشپراج جین جنہوں نے سماجبادی اتر بنایا لیکن اکھلیش کی یہ حسنہ بھی پوری ہو گئی آئکر ویبھاگ نے پمپی جین کے ٹھکانوں پر کننوٹ لے کے ممبئی تک چھاپے ماری شروع کر دی آئکر ویبھاگ نے پچاس ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی پمپی جین کے کننوٹ کانپو ممبئی کے ٹھکانوں پر چھاپے مارے گئے آئیٹی ویبھاگ کو پشپراج جین کے پریوار کے دس خاتے ملیں ساتھ پشپراج جین کے چار بینک خاتوں کی جانچ کی گئی یہ چاروں خاتے سرکاری بینک کے بوریولی اسٹ برانچ میں ہے پیوز جین سے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہم سماجبادی پارٹی کے بیدائک ایمل سی ہیں سماجبادی پارٹی کے لیے پرفیم بناتے رہتے ہیں اور پہلا موقع یہ نہیں تھا نو نومبر کو پہلا موقع نہیں تھا خاص بات ہے کہ کلی اکھلیش یادوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم شکروبار میں پریس کانفرنس کریں گی اس پریس کانفرنس سے پہلے ہی پمپی جین کے گھر پر آئے کر ویبھاگ نے چھاپے ماری کر دی بتا دے کہ بیتے دن ڈی جی آئی احمد آباد نے کنوج کتر کاروباری پیوز جین کے کانپوٹ ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی تھی اس دوران 167 کروڑ روپے کیش اور 23 کلو سونا برامت کیا تھا بھارتیا جنتا پارٹی نے پیوز جین کا کنیکشن سمجھوادی پارٹی سے جوڑا تھا پردھان منتری نرندر موڈی گریہ منتری امیر شاہ سمیت سبھی نیتا پی ریلی میں پیوز جین کے بہانی اکھلیش پر نشانہ ساتھ چکے ہیں تو وہیں اکھلیش بھی کالے دھن کی گین کو بیجپی کے پالے میں سرکانی کی کوشش کر رہے ہیں بیڈا ریپورٹ سبھی میڈیا اور اس وقتی ایک بڑی خبر ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے کننوچ کے اترکاروباری اور ایس پی ایم ایل سی پوش پراج کے گھر چھاپے ماری کو لیکا بات منتری نرملا سکتارا مرنے اکھلیش رادہ پر تنج کسا ہے انکم ٹیکس کی ریٹ کو لیکر کنڈرے بات منتری کا بیان نام لیے بغیر اکھلیش پر نرملا سکتارا مرنے تنج کسا ہے چھاپا مارنے گئی ٹیم خالی ہاتھ نہیں لوٹی ہے خالی ہاتھ لوٹی تب شکایت کرتے ہاری ماترہ میں کیش سونا برام دعا اندرملا سکتارا مرنے بنا نام لیے سماجبادی پارٹی کے عدیاء شکلے اکھلیش رادہ پر نکانہ ساتھ آیا جو بھی اس کے اوپر ٹپ نہیں دے رہے ہیں میں ان سے یہ پرشن پوچھنا چاہتی ہوں وہ گئے خالی ہاتھ آئے کیا پھر آپ بول سکتے ہیں گلت ہوا اور یہ بھی گلت فرمیاں فیلا سکتے ہیں کہ کسی اور کے یہاں کرنا تھا یہ در چلے گئے بیگ گئے صحیح گر میں گئے صحیح ہر گر میں سوچ ہوا اور نکلنے کے بعد پروو بھی ہو رہی ہے کہ جو انفرمیشن کے تحت گئے صحیح گئے ایم ایل سی پمپی جوین پر چھاپے ماری کے بعد اکھلیش رادہ برے طرح سے بوخلا گئے انہوں نے یہ کہا کہ چناؤں میں اپنی ہار دیکھ بیجے پی نے جانچ ایجنسیز سے گھڑ بندھن کر لیا ہے ساتھی اکھلیش رادہ نے یہ بھی کہا کہ کننوٹ سے کہ اتروں سے انقلاب ہوگا 22 میں بدلاب ہوگا ادھر امید شاہ نے یہ کہا کہ آئی ٹی کی کاروائی سے بوا ببوا کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے دیکھیں اکھلیش کے ایم ایل سی پر آئی ٹی کا چھاپا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ نفرت کی درگند فیلانے والے ہیں پیوش کے بعد نشانے پر پمپی جین اس سے بھارتی انتہ پارٹی بوکھلائی ہوئی ہے ٹی پو کے سامنے اب نئی ٹینشن سماجوادی پارٹی سے سمدھ بتا رہے تھے وہ یہ بتائیں کہ آدھار کیا ہے سماجوادی پارٹی کے پرموک اخلیش یادو دعویٰ کر رہے تھے کہ پیوش جین ان کا آدمی نہیں ہے لیکن اب پمپی جین پر کیسے انکار کریں گی آئے کر ویبھاگ کے نشانے پر اخلیش کے ایمیل سی پمپی جین ہے وہی پمپی جین جنہوں نے سماجوادی اتر کو لانچ کیا تھا اب آئے کر ویبھاگ حساب مانگنے پہنچ گیا ہے پیسے کا لیکن اخلیش رادوں کے گلے یہ چھاپی ماری نہیں اتر رہی اور وہ اسے بی جے پی کا شڑیانتر بتا رہے ہیں اور بڑی چالاکی کے ساتھ ببوہ نے اس چھاپی ماری کو کنوج کی اسمت سے جوڑ دیا کہ لخنوں سے لے کر کے دلی والے تک اس کنوج جس کا اتحاس جس کی سگند جس کا اتر جس کی پہچان دنیا میں ہے اس کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں وہ اس سماجوادی پارٹی کے مہا سچیو رام گپال یادو نے آئے کر ویبھاگ پہ نشانہ ساتھ ہوئے کہا کہ آئے کر ویبھاگ الیکشن ڈیوٹی پر ہے جب جب چناؤ آتا ہے تو ان کی گاریوں پر یہ لکھ دیا جاتا ہے on ڈیوٹی on election ڈیوٹی تو election ڈیوٹی بہیں they are doing that job ڈیوٹی سماجہ دل رہی ہے سماجہ دل رہی ہے سماجہ دل رہی ہے آج جب ریڈیں دل رہی ہے ان کے پیوٹ میں اُبال ہو رہا ہے اکھلیش یادوں کے سامنے پہلے ہی موڈ شاہ اور یوگی کی چنوٹی تھی اب آئی ٹی کے ریڈ نے انہیں مصیبت میں ڈال دیا ہے کہ وہ چناؤں لڑنے کی تیاری کریا فر آئی ٹی ریڈ کا سامنا ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ پشپراج جین کے یہاں سے آئی ٹی کو کتنا مال برامد ہوتا ہے بیرہ ریپورٹ سندھ کالی چورنڈ کے بعد ڈاستنا مندر کے مہند نے مہاتمہ گاندھی کو لے کر ویباد آسپت بیان دے دیا انہوں نے مہاتمہ گاندھی کو گندگی بتا دیا دراصل یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے حریدوار میں کہا کہ دھرمگرو کالی چورنڈ کی غرفتاری غلط ہے ریپورٹ دیکھیں ڈاستنا مندر 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 بیلہ ریپورٹ زی میڈیا اور ایک اہم خبر آپ کو بتا دے بیہار کے ڈی جی پی نے لڑکیوں کو اپنے ماتا پتا کے مرضی سے شادی نہ کرنے کو لے کر بیبادیت بیان دی دیا ڈی جی پی ایس کے سنگل نے دراصل یہ بیان اس وقت دیا جب مکہ منترین نتیش کمار سماں صدھار احیان کے منچ پر خود موجود تھے اور انہوں نے اس وقت کیا کہا دکھاتے ہیں آپ کو اس ریپورٹ ڈی جی پی صاحب کی لڑکیوں کو عزیب و غریب نصیحت ماں باپ کی مرجی کے خلاف نہ کریں شادی سی ایم کی موجودگی میں ڈی جی پی ایس کے سنگل کا گیان سی ایم نتیش کمار ان دنوں سماں صدھار احیان پر نکلے ہوئے ہیں پنچائت چناؤ ہو یا پھر سرکاری نوکری یا پھر اسکولی اور اچھ شکشہ ہر جگہ سی ایم نتیش لگاتار سماں کی محلاؤں کو ان کا حق دلانے کی کوشش میں جھٹے ہیں لیکن ان کے شاسن میں پولیس محکمے کے سب سے بڑے افسر نے محلاؤں کی سوطنترتا ویروڈھی ویوادت بیان دے دیا ہے بیہار کے ڈی جی پی ایس کے سنگل نے لڑکیوں کو نصیحت دی ہے کہ ماں باپ کی مرجی شادی کریں ورنہ ویشیا ورطی میں جانا پڑ سکتا ہے حیرانی کی بات یہ ہے کہ سمستیپور میں جس وقت لڑکیوں کو ڈی جی پی صاحب نصیحت دے رہے تھے اس دوران سی ایم نتیش کمار ایک کارکرم میں پہنچے تھے اسی دوران منچ سے ڈی جی پی ایس کے سنگل نے یہ بے تکا اور ویوادت بیان دیا ڈی جی پی صاحب یہی نہیں رکے انہوں نے کہا کہ کسوی صدی کی جو بیٹیاں ماں باپ کی مرجی کے بغیر خود فیصلہ لے رہی ہیں ان کے ساتھ بہت گرا بھی ہو رہا ہے ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے زندگی میں وہ کیا کر پائیں گے کیا نہیں کر پائیں گے وہ کچھ جو ہے وہ صحیح پرکار سے نہیں ہو پاتا ہے اور اس کا بہت زیادہ دکھ جو ہے وہ پریوار کے سدسیوں کو اور جو ہے ماں پیتا جی کو اٹھانا پڑتا ہے بہرحال مکہ منتری نتیش کمار بیہار کی لڑکیوں کی سامالی خالت صدارنے کے لیے دوہزار پانچ سے الگ الگ یوزنائیں لاغو کر رہے ہیں وہیں ان کے شاسن میں پولیس محکمے کے سب سے بڑے افسر نے محلاؤں کی سوطنترتہ بیرودھی بیان دے کر سرکھیاں بٹور لی ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور بڑی خبر یہ ہے کہ دیش میں اومکرون اور کورونا کی دہشت بڑھتی جواری ہے جو سے چنتا کئی گناہ بڑھ گئی ہے کورونا کی تیسری لائر کی آہٹ ساف سنائی دے رہی ہے دیش میں کورونا اور اومکرون کی دہشت اس قدر بڑھ چکی ہے لوگ اسے لے کر باتیں تو کر رہے ہیں لیکن تمام پرکاوشنس نہیں بڑھتے ہیں 24 گھنٹے میں کورونا کے 16764 نئے مریض سامنا ہے جبکہ پچھلے 24 گھنٹے میں کورونا سے 220 لوگوں کی موت ہو گئی ہے دیش میں اومکرون کے اب تک کو 1270 کیسز آ چکے ہیں مہاراست کی بات کریں تو 450 سب سے زیادہ کیس اسی راج جیسے ہیں اومکرون کے اور دلی میں 320 اومکرون کے مریض مل چکے ہیں یہ آکڑیں دراتے ضرور ہیں لیکن سترک رہنے کے لیے بھی آپ کو کئی نگیں مجبور کر دیتے ہیں اور اگر اب بھی نہیں چاہتے تو شاید یہ آکڑا اور کئی زیادہ بڑھ سکتا ہے لوگرینک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے اس پر بھی زیندوستان پر خبرک جاری ہیں